مکمیتری بھوپیش بھگیل کو اسکول میں جن گروہوں نے پڑھایا ان گروہوں کا انہوں نے سممان کیا بھوپیش بھگیل نے مر رہا کہ اپنے اسکول میں پڑھانے والے سکسکو کو ہیرہ سنگھ اور چیت تورام کو شال اور شیفل دے کر سممانت کیا اس کے بعد پیر چھوکر آشرباد بھی لیا ہے اس موقع پر ان کے ساتھ بچپن کے ساتھ پڑھنے والے ساتھی بھی تھے انہوں نے ان کے ساتھ بچپن کی یادیں بھی ساجہ کی بھوپیش بھگیل نے جس گاؤں سے اپنی میڈل اسکول اور ہائیر ایڈکیشن کی شکشہ گرہن کی اس سکول میں آج ہم ہیں اور اسی سکول میں کارکم ہو رہا ہے میتپور چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے مکمیتری بھوپیش بھگیل کو ہائی سکول اور پرائمری میں پڑھایا وہ ٹیچرز ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں آپ نے میت پڑھایا ہے ہیرا سنگھ جی آپ ٹیچر رہے ہیں آج سی ایم کے روپ میں ملاقات ہوئی کیا ایکسپیریمس تھا نہیں تو خوشی تو بہت زیادہ ہوگی سر خوشی ہونا سوال بھائی کہ ایک لڑکا یہ دیکھیں سی ایم بنے تو باپ کو کیسے لگے گا پڑھایا ہوا لڑکا ہے سی ایم بنے گا تو بہت بھیانک خوشی تو ہوگی ہی دوسرا بات یہ ہے کہ پڑھنے بھی اچھے تھے لگن تھا ان کا اور ان میں جو بھی گن آج دکھ رہا ہے کوئی بھی گن آج کا نہیں ہے پورا گن ان کا پڑھائی کے سمائے کا ہی ہے جیسے پڑھائی میں ہلکا میں گنیت پڑھاتا تھا میرا سوچ یہ تھا کہ گنیت کی سب سے سرل ہے اور یاد ہی آپ دوری بناوگے جتنا دوری بناوگے تو تین گنا چار گنا دوری بناے گا دوری نہیں بنانا ہے سا سمجھ نہیں پڑھتا تو میدے سو پوچھو تو اس کو یہ بھوپیز بھگیل بھی مانے وہ کیا کیا کہ بیلودی سے چار کیا کیا کلومیٹر صوبہ آتے تھے صوبہ آ کر گنیت پڑھتے تھے اس کے بعد واپس بیلودی بیلودی بات پھر اسکول چار کیلومیٹر پھر مانے سولہ کیلومیٹر کا قریبا چلتے تھے مانے پڑھائی میں ان کی روچی بہت اچھی تھی اور جو مار جائے جیسے کبھی کبھی پڑھتا تھا تو لڑکیوں کو یہ مار پڑھتا تھا تو خوص ہوتے تھے کیول اس لیے کہ لڑکیوں کو برابر مار پڑھا ہے مانے جو سمانتا کا گن ہے وہ ان کا آج کا نہیں ہے پہلے کا ہے نیتا گیا گری کا جو گن ہے وہ بھی ان کا پہلے کا ہے چھوٹے کچھے میں پڑھتے تھے اور بڑے کچھے کے لڑکوں کا سمسیہ ہوتا تھا ان کو لے کا سیدھا پرنسپل کے پاس جہاں چل دیتے تھے ہے نا تو ان کا سمسیہ بھی وہی تھا تو جتنا بھی گن ہے شرارت کرتے تھے نہیں تو لے کر کے آتے تھے نا ان کو نہیں شرارت تو بچپن میں سب کوئی کرتے ہیں وہ ہی تھا اور کیا ہوگا کس طرح کی شرارت ہوتی تھے ارے بھائی شرارت ہی رہتا تھا مطلب کوئی گلت دھنکشنی ہوتا تھا بچوں کو مطلب وہ لیڈرشپ کا گون تھا بچپنہ سے ہم لوگ کے بیچ پہ لیڈرشپ کی ان کی بھاونا رہتی تھے ہمیشہ اچھے کارموم کو لے کر چلتے تھے سپوز کوئی چیز کی کمی ہو جاتی تھی سکول میں تو ہم لوگ پرنسپل صاحب کے پاس جاتے تھے کہ سر ہمارے پاس یہ پوابلم ہی ہے میں نے چھمتا ان کا شروع سے لیڈنگ کرنے کا تھا اور آج بھی ہے اور رہے گا میں جانتا ہوں ایک دوسرے ٹیچر ہمارے ساتھ ہیں آپ بتائیے کہ آپ کس طرح سے یاد کرتے ہیں ان کی یادوں کو میں تیسری سے لے کر پہنچوئی تک پڑھایا ہوں اچھا پرائیمری سکول کے ٹیچر جی سر پرائیمری سکول تو کیسے بھریا بھاو والے تھے کھیل کھوڑ میں بھی بھاگ لیتے تھے اور تھوڑا سے مالگوزار گھر کے لئے تھوڑا سے میں کہتے تھے اس کو میں مہنگ ڈاڑتا بھی تھا اچھا لڑکا اچھا یہ بتائیے آپ بچپن کی جب سکول میں پڑھتے ہوئے کوئی یاد جو آج بھی آپ کو یاد ہے کوئی ایسی بات اب وہی ہے جو وہ یاد کی ہے کہ لڑکی لڑکوں کو برابر مارتے تھے اسی طرح پرکار سے نیتا گری والا گون ہے جیسے کوئی بھی سمسیہ ہوتی تھی بڑے کچھاؤں کے لڑکوں کو بھی لے کر روپنسپل ساس آپ کے پاس چلے جاتے تھے کیسے ان کی یہ سمسیہ ہے تو پڑھائی میں روچی تھی نیتا گری کا گون تھا ان میں یہ تو گھڑ کی بات ہو گئی لیکن کلاس میں کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ کو یاد ہو نہیں بہت سے ٹائپ کا تو نہیں ہے اس طرح سے اجدی پنا کبھی کیے ہی نہیں ہے تو کیا یاد کرتے ہیں کھیل کود میں کھیل کود میں بھی سامان نہیں ہے کھیل کود کے بارے میرے کو اتنا پتہ نہیں ہے میرا کام کیوں پڑھانا ہے کیوں پڑھائی کرتا تھا بس اچھا تو یہ راجیتی میں کتنا کام آتا ہے جو گڑی تاب پڑھاتے ہیں نہیں راجیتی میں تو پورا اس کا اپیوگ ہو ہی رہا ہے دھان دین گنا بھاگ ہی تو ہے ہے نا اب کیسے ٹائپ کا کر رہا ہوں وہ تو پورا بھی کیے رہا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ انچل کا بہت بڑا اسکول ہے بہت پرانے اسکول ہے یہ اور یہاں پر نہ صرف بیلوزی کے بچے نہیں آتے تھے 20-25 کلومیٹر دوری سے آتے تھے بچے یہ تو پاس ہے بیلوزی ایک ڈیم کا گیپ ہے ٹھیک کہ راستے میں اس ویسے تھے تکلیف ہوتی تھے جانے میں بچوں کو صحیح پہ اچھی سفر کرتے تھے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے ہے نا 20 کلومیٹر کے ریڈیس سے آتے تھے لوگ ہے نا آس پار تو یہ تھے ان کے ٹیچرز جو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے یادیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کیمرہ میں جگنات کے ساتھ پارٹل سے روپیس کپتا